بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آن میرے اس ویڈیو لیکچر کا تعلق آپ کی شاملین صاحب کتاب آسان اسلامیات برائیز مانسان کے سبق نمبر چھے اوٹرس پاریمان کے مطلق ہے بیٹا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کیتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت برپا ہوگی اس دن تمام انسانوں کے آدمے اس کے نامہ اعمال دے دیگے جائیں گے جس کا نامہ اعمال نیکیوں والی سائٹ سے بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا وہ جس کا پلڑا جناہوں سے بھاری ہوگا وہ جہنم میں دال دیا جائے گا اس دن کوئی بھی انسان کسی پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا برکہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا بیٹا ہماری سبق کی پڑھائی شروع کرتی ہیں ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جن دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی پھر اللہ کی حکم سے تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں اس کو بدلے کا دن حساب کا دن اور آخری دن بھی کہا جاتا ہے قیامت کے دن ہر شخص کے اس کے تمام مال کا حساب لیا جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آج کے دن ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا لا ظلم اليوم آج کچھ ظلم نہ ہوکا ان اللہ سریح الحساب بے شک اللہ جل حساب لینے والا ہے جن لوگوں نے دنیا میں اچھی عمل کیے ہوں گے انہیں جنت میں بیچا جائے گا جنت میں ان کے لئے بے شمار نعمتیں ہوں گی اور وہ وہاں عیش والی زندگی گزاریں گے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے انہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کریں گے جنت کے آٹھ تروازے ہیں جن لوگوں نے زندگی میں برے کام کیے ہوں گے وہ سزا کے طور پر دوزق میں ڈال دیے جائیں گے دوزق وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے تیار کر رکھی ہے پیارے بچوں دوزق ہنتائی گھرم ہے گناہ کرنے والوں کو اس کے اندر پھینک دیا جائے گا آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اس لئے ہمیں اپنی زندگی اللہ کے بیجے گئے افامات کے مطابق بزارنی چاہئے ہمیں ایسے کام کرنے چاہئے جس سے اللہ راضی ہو بیٹا آپ نے آخرت کے مطلق پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے بیٹا آپ کی ماں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے وہ آپ کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھے گی لیکن بیٹا جب آپ غلط کام کرتے ہو تو پھر آپ کی ماں آپ کو ڈانٹی بھی ہے تو پھر بیٹا جب کیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کے بندوں نے اس کے کمار کے بجائے شیطان کے حکم کو مانایا تو پھر بیٹا اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوگا اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے اور وہ پھر جہنم میں ڈال دیں گے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو ہم نے اس سبق کی بڑا ایک مکمل کر لیا بیٹا اب ہم اس سبق کی مشک کرتے ہیں ہمارا تعالیٰ سوال ہے کہ کیامت کے دن کیا ہوگا اس کا جواب ہے کیامت کے دن ہر انسان سے اس کے تمام اعمال کا حساب لگا جائے گا ہمارا دوسرا سوال ہے ایسے کام لکھیں جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹا کن کاموں سے خوش ہوتا ہے نمبر ایک نماز پڑھنا نمبر دو روزے رکھنا نمبر تین سقوات دینا نمبر چار حریفوں اور مسینوں کی مدد کرنا ہمارا تعالیٰ سوال ہے ایسے کام لکھیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے اور دوسروں کا دن کھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے آج کا سبق ہم نے مکمل کر لگا اللہ حافظ